چین بھلے ہی لدہ کے مورچے پر پیچھے ہو گیا لیکن ڈراغن ہندوستان کو پریشان کرنے کی نیت کو نہیں چھوڑ سکتا خبر وائرل ہے کہ اترکھن کے چمولی میں سیلاب کے پیچھے بھی چین کا ہی ہاتھ ہے ایسی خبریں پہلے بھی آئیں تھی لیکن اس بار دعویٰ پختہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر چین کے خلاف گواہی دینے والے کا حوالہ دیا جا رہا ہے کس نے کھولی ہے چین کی پول اور کیا ہے اس وائرل خبر کی سچائی آپ اس رپورٹ میں دیکھئے کمپنی کے طرف جا رہا ہے یہ تباہی کی وہ تصویریں پھر یاد کی جا رہی ہیں بھینکر سیلاب کی وجہوں پر نیا دعویٰ ہو رہا ہے پھر چرچہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا قصور وار چین ہے پہاڑوں کے بیچ پانی سے ہاہاکار کیا قدرت کا کہہر نہیں بلکہ چین کی پلاننگ کا حصہ ہے سالوں کی تیاری سے چین نے جس وارٹر بم کو تیار کیا کیا یہ اسی کا ٹریلر تھا جو تپو ون سوشل میڈیا پر ان تصویروں کے ساتھ ایک دعویٰ وائرل ہے کہا جا رہا ہے کہ چین کی سازش کا خلاصہ کرنے والا گواہ سامنے آ گیا گواہ نے چین کی پول کھول دی اور دنیا کو بتا دیا کہ چمولی میں بربادی والی بار ڈریگن کے ڈرٹی مشن کا حصہ ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے یہ تصویر دیکھی یہ آچاری ایشی فنچوک ہے بھارت تبت میتری سہیوگ منچ کے ورشت کراکار اور اپ سبھاپتی تبت کے چپے چپے سے واقف آچاری ایشی نے ایک سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے ان کے مطابق چین تبت میں کئی جھیلیں بنا چکا ہے انہی جھیلوں کی وجہ سے چمولی اور اس سے پہلے کی نور نے سیلاب کی تباہی دیکھی چپت سے پریابارن سے جو سمبند ہوتا تھا جل ویو جو تو وہ چائنہ نے آج اس کو دریوبیو کر رہا ہے چائنہ سینہ کا ساتھ بھی اور سینکوں کا ساتھ بھی اور پریابارن کا ساتھ بھی وہ چھر کر کے بھارت کے لئے نقصان کر رہا ہے آچاری ایشی نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ تبت میں پارچو جھیل نام کی کوئی جھیل نہیں تھا چین نے جانبوجھ کر اس علاقے میں جھیلوں کا نرمان کروایا تاکہ بھارت پر پانی سے بھی پرہار کیا جا سکتا اچاری ایشی کے اسی بیان کے آدھار پر سوشل میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے چین یہ سمجھ چکا ہے کہ سینہ کے دم پر وہ بھارت کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا اس لئے اب تبت سے لے کر پرہمپتر ندی تک بھارت کو ڈبونے والی ساجش تیار کرنے میں جھٹا ہے چین کئی ندیوں کا راستہ بدل رہا ہے تو کئی جھیلے اور ڈیم بنا کر وہ پانی کو جمع کرنے کی نیتی بنا رہا ہے تاکہ اچانک پانی چھوڑنے کی وجہ سے بھارت کے کئی علاقوں میں سیلاب آسکتا چین کے خلاف یہ ایک ایسے آدمی کی گواہی ہے جو خود تبت میں رہا ہے اور چین کی سیاست سے لے کر سینا تک کی چانکاریاں رکھتا ہے ہندوستان نے بھی اب سبق لیتے ہوئے چین پر نظر رکھنا شروع کر دیا ہیماچل پردیش میں سترلج بیسن پر سیکڑوں جھیلوں اور گلیشروں کی سیٹلائٹ سے گہن نگرانی ہو رہی ہے اس کے بعد چناب اور راوی ندی بیسن کے اسٹڈی بھی ہوگی کیونکہ یہاں بھی چھیلے ٹوٹی تو ہیماچل میں بھاری تباہی آ سکتی ہو بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش یو سٹاپ نائن روز سدھے ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار